اے خدا ہمیں ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہیں اس قدر اس غرور میں کہ صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے نئے پاکستان میں ایک نئی رسم چل پڑی ہے وہ ہے تھپڑ مارنا بیٹے اے کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے تین انکر کے ساتھ بہت ہی برا ہو چکا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسود صاحب ان کو بھی دو مہینے جیل میں رہنا پڑا اس کے بعد باری آئی سمی برہین صاحب کی فواد چودری صاحب نے حکومتی وفاقی وزیر ہوتے ہوئے ذرا سا بھی لحاظ نہیں کیا اپنے اوہدے کا اپنے مقام کا اور ان کو تھپہ رسید اب حالی میں فواد چودری صاحب اور مباشر لکمان صاحب کسی شادی کی تعاوت میں تھے وہاں پہ مستی مزاک کرتے ہوئے باتوں باتوں میں فواد چودری صاحب پھر آپے سے نکل گئے اور مباشر لکمان کو تھپہ رسید کر دیا مباشر لکمان صاحب بھی جذباتی آدمی ہیں تیز تبت کے ہیں انہوں نے بھی لیاز نہیں کیا اور ان کو فواد چودری کو تھپہ رسید کر دیا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے بھی بہت سے ایسے ہاتھ ساتھ ہوتے رہے ہیں مگر یہ اب سرعام ہونے لگے ہیں سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ایک وزیر خود کو خدا تو نہیں سمجھ بیٹھتے یا مطبعہ پیسے اگر نکل سکتے ہیں اس طرح اتنے بڑے نامور شخصیات کو سرعام لوگوں کے بیچ پارٹیوں میں شادیوں میں سپڑ مار سکتے ہیں تو یہ عام عوام کے ساتھ کیا کریں گے یہ عام غریب آدمی کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوں گے کون کون سی ناجائزیاں کرتے ہوں گے وہ تو سکرین پہ ہی نہیں آتی ہوں گی خدا رہا اس ملک پر رحم کریں اور اسی رسمیں نہ بنائیں جو آنے والی نسلوں کو تبہہ و برباد کرتے آپ حکومتی نمائندے ہیں آپ سے ہمیں یہ امید ہے کہ آپ عوام کے لئے اچھا کریں اور آپ سبر کا پیمانہ اس طرح بنائیں کہ آپ مثال بن جائیں نہ کہ ایسے حرکتیں کر کے ایک مزاق بن جائیں اور میڈیا کے انکلس کی جزارش ہے کہ کسی کو زیادہ پرسنل نہ جائیں حق سچ کی بات کریں درمیانی بات کریں جس کا جو سچ ہے اس کو وہ مانیں ایک بندے کو ایک چیز کو تارگیٹ نشانہ نہ بنائیں ہمیں یہ ملک بنانا ہے دگاڑنا نہیں ہے سستی شہرت کے چکر میں اس ملک کو بلباد کرنے چک رہا ہوں یہ ملک آپ کا بھی ہے میرا بھی ان سب کا بھی ہے ہمیں اس ملک کو آگے لکے جانا ہے آپ جسے نام و شکشات بڑے لوگ اگر یہ حسار کریں گے اس کا اثر نئی نسلوں کے بڑا بڑا کریں گے ملک کو 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 بڑا کریں گے